ڈرڈ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ صوفیہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو جوگی ہیں یا بودھسٹ ہیں کچھ لوگ وہ بھی یہ کام تو کرتے ہیں استدراجی علم حاصل کرنے کے لیے تو کیا ان کو صوفیہ کہہ سکتے ہیں جی بہت اچھا سوال ہے میں تھوڑا بنیادی طور پر تصوف کی بات کروں گا کیونکہ صوفی تصوف کی طرح منصوبی ہوتا ہے جی جی تو تصوف جو ہے وہ صفا سے ہو تو اس کا مطلب ہے صفائی قلب واہ سبحان اللہ اور دوسرا یہ ہے کہ یا پھر اس کی نسبت اصحاب صوفہ سے اور اصحاب صوفہ صحابہ اکرام جو تھے ان کے عمل کے پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ صوفی کہلاتے ہیں صحیح ان دونوں جو ڈیفینیشنز سامنے رکھے ہیں تو پھر صوفی تو صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں صحیح جو مسلمان نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہو سکتے ہیں حضرت غوثی عظم رحمت اللہ علیہ نے پانچویں چھٹی صدی میں ایک تعریف لکھی ہے تصوف کی جی جی تو ہم تو اب اس کو تصوف ہی پڑھتے ہیں تو حضرت نے جو لکھا ہے آپ نے اس کو تصوف فرمایا آپ فرمایتے ہیں تصوف و مشتق من الصفا یہ صفا سے مشتق ہے جی اور اس کے ساتھ پھر اور میں ارز کروں گا کہ جو اس کے حدیث پاک سے تصوف کی بنیاد ہے وہ حدیث پاک میں اس کو اس سے احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا جی جی اور وہ حضور نے فرما جب سوار حدیث جبریل میں ہے نی آپ سے پوچھا گیا مل احسان احسان کیا ہے پہلے ایمان اور اسلام کی وضاعت ہوگی پھر آپ نے پوچھا گیا احسان کیا آپ نے فرما انت عبداللہ کا انہ کتراہو آپ اللہ کے بعد یوں کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ تصور نہ بند پائے تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ردیس پاک میں سرکار نے فرمایا اب یہ جان لیں کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہے یہ تو مراقبے کی جان ہے سر یہ گویا کہ اسلامی تصورت کی بنیاد تو یہ ہے تو گویا کہ یا مراقبے کی صورت ہے یا تذکیہ نفس کی صورت ہے بلکو ٹھیک اور اس میں آپ دیکھیں نا تصورت اور احسان یہ ہوا کہ آپ اللہ کے بعد یوں کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں سر یہ لوگ پھر کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ بھی صوفیہ ہیں یہ بھی صوفیہ ہیں اب اثر میں معاملہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ملتی جلتی تصویروں کے ایک نام دے دی جاتا ہے صحیح اور کچھ تو یہ لابلد لوگ ہیں جنہیں پتے نہیں کہ تصورت کیا ہے صوفیہ کون ہیں بلکو ٹھیک جیسے ان کے وہ چلاکشی دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی اسی طرح ہے حالانکہ سب سے پہلی شرط صوفی کیا ہے کہ وہ اللہ بلعظت کے ماننے والا ہے مطلب قلبہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد السلام پڑھنے والا مسلمان ہے بلکو لیسے تو یہ سب سے اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہ جو صوفیہ اکرام کے عوراد و وظائفہ وہ سارے کے سارے قرآن کریم پر مشتمل آئیں حضور کے بتاہوئے اذکار پر اللہ کے اسما پر اور حضور صدی اللہ علیہ وسلم بتائی یہ جو دعا ہیں ان پر ہیں تو یہ تو اسلامی تصوہ اور صوفیہ کا کام ہے تو وہ تو یہ کام کرتے نہیں ہیں بلکو صحیح ہے جب وہ کرتے نہیں ہیں تو ان کا صوفی کہتے ہیں جب صحیح کی بات یہ ہے کہ کسی غیر مسلم نے بھی اپنے جو ان کے جو بھی ہوگی ہیں ان کو صوفیہ نہیں فرمایا ہمارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی صوفیہ ان کے بھی صوفیہ ہیں اب یہ تو ہم خود ہی ٹیٹل دے رہے ہیں آپنا پتہ نہیں کہ تصوف کیا ہے صوفیہ کیا ہے تو جو وہ ان کو بھی صوفی کا نام دے دیا بلکو لیسے جبکہ وہ خود مانتے ہی نہیں ہیں اپنے آپ کو بلکو لیسے اس وجہ سے وہ صوفی نہیں ہے اسلامی پوائنٹ آویو سے صوفی کا مسلمان ہوں نے سب سے پہلے شرط ہے بلکو لیسے